اسلام علیکم پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا الیکشن کمیشن پر جو اعتراضات حکومت کی جانب سے ہیں وہ آپ سنی رہیں حکومت کا یہ دعویٰ تھا اور یہ چاہتی ہے حکومت کہ وہ ملک کے نظام میں ملک کے اداروں میں تبدیلی لائے اور اس کا یہ وعدہ بھی تھا کہ وہ اس کے لیے اصلاحات کرے گی اور اصلاحات کے لیے اس نے منتخب کیا ہے فیلحال الیکشن کمیشن اور الیکشن کے قانون کو اور وہ چاہتی ہے کہ دوہزار تیز کے جو الیکشن ہوں وہ زیادہ شفاف ہوں حکومت کا یہ دعویٰ ہے اس کے لیے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر باقی جو دو مین فریق ہیں یعنی الیکشن کمیشن اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کو اس پر تحفظات ہیں جبکہ اپوزیشن نے اسے یک سر طور پر مسترد کر دیا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے آج بہارہ زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے لیکن میں مقتصرا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو موقف ہیں وہ واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں دراصل الیکشن کمیشن اس معاملے پر کیا موقف رکھتا ہے اور اس نے جو خطوط لکھے ہیں پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو خط لکھا حکومت کو بھی خط لکھا ہے اس میں جو مین چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ کیا ہیں حکومت کے جو مین نکات ہیں جس پر الیکشن کمیشن کو جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں قابل ذکر اعتراضات کہ یہ مشینیں جو ہیں یہ ناقابل بھروسہ ہیں اور اس میں دھانلی کا امکان ہے اور اسے ہیک کیا جا سکتا ہے اس کا امکان بھی اس میں موجود ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن یہ بھی سمجھتا ہے کہ مشین کے سوفٹ ائر میں کسی بھی وقت تبدیلی لائے جا سکتی ہے اس لیے اسے استعمال کرنا درست نہیں ہوگا یہ بھی الیکشن کمیشن مانتا ہے کہ الیکشن کے دن مشین ایک ہی دن پر مختلف جگہوں پر ہوں گی تو یہ لاکھوں مشینیں ایک ساتھ درست کام کریں اس کا بھی امکان کم ہے ایک اور جو اعتراض ہے یا اس کا تحفظ ہے الیکشن کمیشن کا وہ یہ ہے کہ کم شرح خواندگی اور ووٹرز میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے مشین کا اندخابات میں استعمال درست نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اسٹاف کو مشین کے استعمال کی تربیت دینے کے لیے بھی وقت کم ہے اس کے ساتھ ساتھ ای وی ایم کے استعمال پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق بھی نہیں ہے اس لیے غیر جانی دارانہ الیکشن جب کرانے کی بات ہوگی تو اس پر سوال ہو جائے گا ای وی ایم کا جلبازی میں استعمال جیسے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اسے فورا ایمپلیمنٹ کیا جائے الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ بھی بین الاقوامی میار کی نفی ہوگی یہ مشینیں کم ٹران آؤٹ ریاستی مشینری کے ناجائز استعمال الیکشن میں دھانلی بددیانتی اور پولنگ اسٹاف کی تائناتی اور انتخابی لڑائی جھگڑوں کو بھی نہیں روک سکتی لہذا اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے الیکشن کمیشن یہ بھی سمجھتا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے تحفظات میں یورپی ممالک کا بھی ذکر کیا ہے جہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات کی وجہ سے اسے اب روک دیا گیا ہے ملکوں میں جرمنی، ہالینڈ، اٹلی، فرانس، ایڈلینڈ بغیرہ شامل ہیں اسی طرح حکومت کیا سمجھتی ہے حکومت کا بھی موقع بڑا واضح ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سے شفاف الیکشن کے انعقاد اور کسی کوئی الیکشن کے نتائج پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا حکومت کے مطابق ای وی ایم کا انٹرنیٹ سے کوئی لنک نہیں ہے لہذا اس کی ہیکنگ کی چانسز نہیں ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں ٹیمپرنگ کی اگر شکایت ہو تو اسے موقع پر ہی درست کیا جا سکے گا حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بہارت سمیت کئی ممالک ای وی ایم کا استعمال کر رہے ہیں اور وہاں سیاسی جماعتیں اس کے نتائج کو تسلیم بھی کرتی ہیں یہ ہے حکومت کا موقع اسی طرح اپوزیشن کیا کہتی ہے اپوزیشن کہتی ہے انتخابی اصلاحات پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے جو پہلے قومی سمجھ سے ایک بل پاس کرایا گیا تھا وہ اپوزیشن کی مرضی کے بغیر بلکہ ان کی برزی کو بلڈوز کرتے ہوئے پاس کرایا گیا تھا اور اپوزیشن یہ بھی سمجھتی ہے اس کو شک ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت ای وی ایم کے ذریعے اگلا الیکشن چرانا چاہتی ہے تو یہ تین موقع ہیں ہمارے سامنے اور خوارد سعاد رفیق صاحب نے آج بھی جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے کہ اس ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت تین سال سے مسلط ہے یہ حکومت سازیشوں کے ذریعے مسلط کی گئی ہے اب اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہی کام لیا جائے گا یا لیا جانا مقصود ہے جو آرٹی ایس سسٹم بٹھا کر لیا گیا تھا اپوزیشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا کی کوئی بڑی اور جدید جمہوریت استعمال نہیں کرتی تو حکومت کو کیا پرابلم ہے اس لیے کہ ان کی جان جادوگر کی جان اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہے تھوڑی سی جو عددی اکثریت ان کی بنائی گئی ہے انڈیپینڈنٹس کو اور چھوٹ چھوٹے گروپس کو ڈال کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون منا لیں گے پھر اس قانون پر عمل درامت بھی کروا لیں گے پھر آم ٹویسٹ بھی کر لیں گے یا سزائیں دلوالیں گے لوگوں کو جو مرضی کر لیں آپ ای وی ایم کے ذریعے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی سیویل سوسائیٹی اپوزیشن انٹیلیجنشیا کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتی اس صورت حل میں حکومت دباؤ کا شکار نظر آتی ہے اور ان کی جو پریس کانفرنس ہیں وزراء کے بیانات ہیں وہ واسع طور پر ایک جنجلا ہٹ کو ثابت کر رہے ہیں فواد چودری صاحب نے کل جو گفتگو کی وہ بھی ملاحظہ کیجئے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو انتہائی متنازع بنا دیا ہے اور انہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ شاید سیاست کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے سیاست کر دیں گے تو وہ میدان میں آ جائیں اور سیاست کریں اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤت پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں چونکہ ان کا تعلق ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب بغیرہ سے ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشنر ہوں یا کوئی بھی ادارہ یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمان کو انڈرمائن کریں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائے اور دیکھیں اپنی ورث آزمائیں کہ ان کا کون وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آکے اپنا کردار ادا کریں لیکن اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ایک موت پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا اگر ہمیں چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کریں گے ہمیشہ ہمیں تو اس پر اعتراض رہے کہ ریاستی اداروں کے سربراہوں کے متعلق اگر آپ کو اعتراضات ہیں تو پھر قانونی طریقہ کار سے آپ انہیں اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو اس پر جائیے پریس کانفرنس میں بیٹھ کر ان پر بات کرنا ان پر دباؤ ڈالنا یہ مناسب نہیں ہوتا اور حکومت کے لیے مناسب نہیں ہوتا کل حکومت کے لیے ایک مشکل دن تھا ایک مایوس کن دن تھا جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اس بل کو پیش کیا گیا وہاں اس پر ووٹنگ ہونی تھی ووٹنگ کے دوران حکومت کے وزیر جناب آزم سواتی صاحب جو ریلوے کے وزیر ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن پر شدید اعتراضات کیے تنقید کی اور یہاں تک وہ چلے گئے کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے اور اس ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے جس پر اس کا عملہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا پھر گنتی پوری نہیں تھی حکومت کی طرف سے وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک ممبر کو آن لائن لیا جائے یہ بات نہیں مانی گئی تو حکومت نے بھی اس سے واک آؤٹ کیا اور آپوزیشن نے کسرت رائے کے ساتھ اس بل کو قائمہ کمیٹی کی سطح پر مسترد کر دیا ہے آزم سواتی صاحب نے کل جو لبو الہجہ اختیار کیا اس کی ایک جھلک دیکھی ہے ریکنگ جو ہے اگر ہو رہی ہے تو ای سی پی کے باقاعدہ طور پر اس کے انڈر ای سی پی کی موجودگی کے انڈر یہ نہیں ہو رہی ہے ادارے کے پیچھے کون ہے کون جو ہے جو سارے آئینی ادارے کے رہے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن ہو غیر جانتدار ہو سیکریسی کا خیال رکھا جائے جو آئین کی ضرورت ہے ہمیں نہیں کرنے دے دیں تو میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کا میڈیا جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ کون ہے وہ خفیات پاکستان میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے معام کا خواب ہے کبھی الیکشن شفاف نہیں ہوئے لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا جو ماحول تھا اور جو صورتحالی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی مہمانوں کا آپ سے تعرف کر رہا ہوں مستوہ نواز کھوکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنمہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب رہنمہ مسلم لیکنون کے اور ترجمان ہے صدر مسلم لیکنون میاں شہباز شریف صاحب کے سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور فروغ حبیب صاحب وزیر مملکت برائے اطلاعات فروغی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مستوہ نواز کھوکر صاحب سب سے پہلے آپ یہ فرمائیں یہ تمام صورتحال تو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن آپ جیسے سلجے ہوئے لوگ ہیں ملک صاحب ہیں دیگر لوگ ہیں حکومت کی طرف سے بھی بڑے اچھے بات کرنے والے لوگ ہیں آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں پھر بھی یہ سب تو چاہتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے کوئی میکنزم بنے اصلاحات ہوں کیا وجہ ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے اور باتچیت نہیں ہو پائی اس پر باتچیت کے ذریعے کوئی ریزولف نہیں ہو سکا یہ معاملات یہاں تک پہنچ کیسے گئے یقیناً حکومت نے آپ کو اپروچ کیا آپ بھی انگیج ہوئے ان کے ساتھ مگر پھر بھی یہاں تک معاملات پہنچ گئے دیکھئے بنیادی طور پر تو جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں ان کو بڑا دل دکھانا ہوتا ہے اور اپوزیشن ہر نزال کے انتر جو ان کی کنسرنز ہوتی ہیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے یہ تب ہی معاملات جو ہیں وہ خوش سوگی سے چلتے ہیں اور جہاں پر الیکشن جیسی چیز زیرے بحث ہو آپ کے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ متنازہ الیکشن سے بھرپور لئی ہے تو وہاں پر تو حکومت کی یہی کوشش ہونی چاہیے تھے کہ ہم جو بھی کریں جو بھی ریفارمز ہم لے کر آنا چاہیں اس میں کنسنسس کے ساتھ ہم ان کو لے کر آئیں اس میں کسی کی دلازاری نہ ہو اور یہ پہلا سٹیپ ہے اور اگر ہم اس پہلے سٹیپ میں ہی ہم ساتھ مل کر کسی نے کسی چیز پر کنسنسس کے ساتھ اگری کر جاتے ہیں تو یہ اگلے الیکشن کے غیر متنازہ ہونے کی سلسلے میں پہل پہلی کامیابی تھی بار طور جہاں پر بیانات ایسے ہوں کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ اس کو جلا دینا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ادارے کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں تو صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ کوئی ادارہ بھی یا کوئی شخص بھی آج کل کے دور میں حکومت کے سامنے اگر ان کی رائے سے افتلاف کرتا ہے تو انپورچنٹلی پھر اس کو اسی طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ حکومت اس موقع پر سمجھتی ہے کہ نہ صرف ہمیں الیکشن اپنی مرضی کے کرانے الیکشن کس طرح کرانے وہ بھی ہم تیہ کریں گے بلکہ اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کی اوپر ہم نے الزامات بھی لگانے ہیں اور جس طرح پی ایم ڈی اے ایک میڈیا کو گلہ گھونٹنے کے لیے میڈیا کو گیک کرنے کے لیے اس طرح کبھی ایک قانون لانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پچھلے پورا تین سال کا ایک ٹرنڈ ہے جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جس میں مخالفین وہ آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے ان کو ایک سیاسی مخالف نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کو ایک سیاسی تشمن سمجھا جاتا ہے اور ان کے اوپر جور ڈاکو ہم اگر کچھ چیزیں اپنے معاشرے میں تیہ کر کے چلیں گے کہ کسی کو الزام کی بنیاد پر ہم کبھی کچھ لے خیرا سکتے ہیں جب تک کہ کسی عدالت کا فیصلہ نہ آ جائے کوئیل سپائنل نہ ہو جائے یہ ہمارا ایک انفورچنیٹ انوائرمنٹ ہے جس میں سیاست ہو رہی ہے اور ہم نے جو حکومت کے سامنے اپنی معروضات رکھی وہ ہم نے یہی کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کے مخالف قطر نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو لیکن جس طریقے سے حکومت اپنا حکم صادر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں آنے والے الیکشنز میں اس طرح ہو اور ہماری بنائی ہوئی مشین استعمال ہو تو اس کی اوپر ہمارے اعتراضات ہیں نہ صرف ہمارے بلکہ الیکشن کمیشن کے بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے فافن ہے پلڈ ایٹ ہے ان ساروں کے بھی اعتراضات موجود ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر اتنی جلد بازی میں ہم نے یہ سب کچھ کیا تو پھر جب الیکشنز کے دن کچھ مشینز پھیل ہو گئی فائی پسینٹ بھی ٹین پسینٹ بھی اکر ہو گئی تو پھر اس دن کون ذمہ دار ہوگا کون جواب دے ہوگا تو ہم جس متنازہ چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ وہ مزید متنازہ ہو جاتی ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے حکومت کے سامنے موقف رکھا لیکن انپورچنٹلی کوئی بلنگنس نہیں دکھائی انہوں نے اور اب معاملات آپ کے سامنے ٹھیک فاروق خویر صاحب اپوزیشن نے آپ کی باتوں کا جواب تو دیا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن انگیج آپ کے ساتھ نہیں ہوئی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جو گفتگو کی گئی چاہے وہ آزم سواتی صاحب کی طرف سے ہو چاہے وہ فواد چودری صاحب کی طرف سے ہو ایک آئینی ادارے کے سربراہ پر آپ نے برملا پریس کانفرنس میں الزامات لگائے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر مناسب طریقہ تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک تھا اور اب بیانات سے آگے بڑھ کر آپ قانونی کاروائی کی طرف جائیں گے اور جو الزامات لگائیں سرسیٹ ثابت کر کے دکھائیں گے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو آئینی ادارہ لگ رہا ہے آئینی ادارہ اور آئینی ادارے کے جو فنکشنز ہیں اس پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے ادارے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی بات ہے اپوزیشن کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اپوزیشن آئینی ادارے کے متعلق آٹی ایس کے اوپر کیا کہتی رہی ہے اور اسی آئینی ادارے کے باہر جو ہے وہ مریم صفدر اور مولانا فضل رحمان اور پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو احتجاج کرنے گئیں تھی آئی سے چند ماہ پہلے اور اس آئینی ادارے کے سربراہ اور آئینی ادارے کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ بھی آپ چلا دیں اپنے ٹی وی شو کے اوپر آپ کو پتا چل جائے گا ہمارا تو بنیادی طور کے اوپر موقف یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ آپ اٹھا کے دیکھیں اس کی شک نمبر ایک سو تین ہے وہ بڑا واضح ہے اس کا ٹائٹل الیکٹرونک ووٹنگ اور بائیومیٹرک ویریفکیشن ہے دی کمیشن میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹس فور یوٹیلیزیشن آف الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اینڈ بائیومیٹرک فروہ پہلے میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس ادارے کو آگ لگا دو انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں فواہ چودر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اپوزیشن کے ماؤت پیس بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ٹیکنیکلی دیکھیں تو اپنے حل کی خلاف فرضی کیے جب آپ ذمہ دار لوگ آپ کے وزیر یہ بات کر رہے ہیں تو اب آپ اس پر شرمندگی کا اظہار کریں گے یا اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے اور اگر ایک شخص بائیسٹ ہو گیا ہے وہ ٹھیک طریقے سے معاملات نہیں چل رہا تو پھر قانونی کاروائی کریں گے چلیں دیکھیں قانونی کاروائی کے تو آپشن سارے موجود ہیں شرمندہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس ملک کے صاف اور شفاف انتخابات کو کروانے میں راہے جو ہے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور بنیادی طور کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے انہوں نے صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں جو بات میں آپ سے کر رہا تھا مجھے اس کے اوپر فوکس کر لنے دیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جو آلڈی قانون کا حصہ ہیں وہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ جو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ نے خود مل کے بنایا تھا اس کے اوپر کتنے پولنگ سٹیشنوں پر کتنے بائی الیکشن کے اوپر الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے پائلٹ جو قانون کہہ رہا ہے جو الیکشن ایکٹ کی شک نمبر ایک سو تین کہہ رہی ہے وہ کروائے گئے ہیں آج اگر اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی پیش رفت نہیں کی اور کوئی کام کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کی تو آج اس کے اوپر انہیں بھی جواب دیں ہونا پڑے گا اور جس قسم کے اترازات وہ وہاں پر جمع کروا رہے ہیں وہ تمام تر اترازات کی نشان دئی آلڈی جو موجودہ تھپا سسٹم ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن دو ہزار پندرہ کے اندر جو بنا تھا اس کے اندر چالیس سفارشات آئی تھی فیفن ہر الیکشن میں اس قسم کی ریگولیٹیز اور الیکشن کمیشن کی کپیسٹی پہ سوالات اٹھاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی کپیسٹی کو نہیں بڑھائے گا کیا انہی غلطیوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے انیس ستر کے بعد کون سی ایسا میں جو ان کے اترازات پڑھ رہا ہوں فروض صاحب میں جو ان کے اترازات پڑھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وقت چاہیے وقت آپ نے کم دیا ہے کتنا وقت چاہیے بھئی چوہتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے اگلے سو سال اور دے دیں ہر الیکشن میں وقت مانگتے ہیں یہ فری اینڈ فیر ٹرانسپینٹ الیکشن بنانے کی آئین کے مطابق آئین کا آرٹیکل اگر آپ پڑھیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جمہوری نظام کو اگر مضبوط کرنا ہے تو صاف اور شفاف انتہابات پر مجھے ملک صاحب کی طرف جانا ہے لیکن میں ایک چیز افراد پوچھتا ہوں کہ دنیا کے نو ممالک میں الیکٹرونک مشین استعمال ہوتی ہے باقی ممالک میں الیکٹرونک مشین استعمال نہیں ہوتی تو کیا ہر جگہ پر الیکشن غیر شفاف ہوتے ہیں اور الیکشن شفاف ہونے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ الیکٹرونک وٹنگ مشین نہیں استعمال ہو جی محسوس صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھ یہ بیعث کا رخ تھوڑا مختلف ہو گیا ہے بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو اقدامات حکومت کرنا چاری ہے اس کو اصلاحات کے طور پر مانا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں مانا جا سکتا ہے ٹھیک ہے فور انسٹنس ان کا یہ کہنا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ ایک مشین ہے اور گورنمنٹ یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ مشین کو ویڈاؤٹ ایکسپیرمنٹ تجربہ کیے بغیر آپ سٹریٹ اوے آپریشنل کر دیں یہ ممکن نہیں ہے اور الیکشنز کے معاملات ایسے ہیں جن پہ ایک تجربے کا آپ کے سامنے آپ کو مثال ایک ہندوستان کی ملی کل میں نے مصطفیٰ کوئی سنا غالباً کسی ٹی وی چینل پہ بڑی ویلڈ بڑی سٹرونگ آرگومنٹ تھے ان کی کہ انہوں نے بیس بائیس سال لگائے پہلے کسی لوکل الیکشنز میں پھر کی سٹیٹ الیکشنز میں اور نیشنل لیول پر لے کر آتے ہوئے اپنی کریکشنز کرتے رہے تو یہ اگر اس انداز میں اس مشین کو انٹرڈیوز کیا جاتا ہے پہلے کسی بائی الیکشن میں اور پھر بدتریج اس کی جو کمیاں خامیاں اور جو چیزیں سامنے آتی جائیں تو پھر تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ تجربہ بھی نہ کیا جائے اور سٹیٹ اوئے اس کو الیکشنز میں ڈال دیا جائے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی سیکنڈلی یہ انتخابات میں چاریں ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ تسلیم کر لے کہ جو فورن ہمارے نیشنلز ہیں جو فورن ہمارے ایکسپیٹس ہیں ان کے ووٹنگ کے لیے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ ای ووٹنگ کریں گے اور دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹل بیلٹ سے کریں گے یعنی ایٹ ملین ووٹ کو آپ لارجلی جو کہ فورٹی پرسنٹ آف دی کونسٹوینسز کو وہ اپ انڈ ڈاؤن کر سکتی ہے نتائج پر پوری طرح سے حصر اداز ہو سکتی ہے اور اس کے منیپلیشن کا بڑا خطرہ ہوگا کس طرح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ دو بڑے ٹولز گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو پریکٹس کریں اور الیکشن کمیشن جو اترازات اٹھا رہی وہ کہہ رہی کہ اس مشین کے سوفٹ ویئر میں اس طرح کی دکت آ سکتی ہے کہ اس کے ساتھ منیپلیشن کا خطرہ ہے تیسری بات حکومت الیکشن سے پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ یہ نئے سینسز کروائے گی اب لا آف پاکستان کونسٹویشن آف پاکستان سینسز کا تقاظہ ایک خاص مدت کے بعد کرتے ہیں یعنی پچھلے اترازات ہیں قومی اسمبلی میں سندھ کے اندر اور خاص کر کراچی کے اور کچھ علاقے بلوچستان کے جہاں پہ یہ یہ اتراز اٹھایا گیا جس میں امیر حاصل خان بزنجو مرہوم کی پارٹی تھی اور جس میں مقیم تھا کہ یہاں پر کوئی ڈیموگریفی چینج کی جا رہی ہے یا نمبرنگ کی درست بات ان چیزوں کو ریزن کر کے یہ تیہ کر لیا گیا کیونکہ یہ بڑی ایک extensive exercise ہے اور حکومت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بیس سو تیس کے انتخابات نئے census کے بعد ہوں گے نمبر ون تو ایک بڑی controversy کو پھر یہ provoke کر رہے ہیں ساتھ کیسے ممکن ہے یہ اتنی بڑی exercise مشینیں بھی ایک ہی وقت میں ہم ان کو economic realities ان کو ریسٹینٹ کریں گے ہمیں اندازہ ہے اس بات کا یہ census کی activity بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ voting machines کی activity بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے expats کے votes کی activity بھی کرنا چاہ رہے ہیں کو ان کی اختیار میں دے دیں اور election commission بھی جو اس کے اوپر اتراز اٹھاتا ہے اس پر بھی بات کی نہ جائے چوتھی اور important بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے قوانین پاس کیے 49 کے قریب ان کی amendments ہیں انچاس amendments میں سے 23 وہ ہیں جو ultra virus to the constitution آپ اندازہ کریں کیسے ممکن ہے کہ جو آئین پاکستان نے زمانت دے رکھی ہے کہ جو اختیارات election commission کے پاس ہوں گے ان کو نکال کر حکومت اپنے executive branch کے offices کے اندر دے دے اور پھر کہا جائے کہ یہ election جو ہیں یہ بڑے مناسب ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ایسی بات چیت نہ کی رہے ابھی انتخابات اب آج اگر ہم بات کر رہے ہیں آج سے مسئل صاحب دو سال کے بعد انتخابات ہیں وہ ابھی سے اتنے متنازو اور وہ جو قوانین reforms وہ ہوتی ہیں جو بائے لارج لوگوں کو acceptability ہوں بلڈوز نہیں کی جاتی آپ یہ کہیں کہ میں reform کر رہا ہوں اور آپ اس کو ضرور تسلیم کر لیں اور ہمارے اس پر شکوک و شباہ تو بات آگے کیسے بڑے گی this is what I want to بالکل ایک عجیب سی صورتحال ہے جو حکومت نے کھڑی کی ہے جی بلکل بلکل ٹھیک اور اسی وجہ سے حکومت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں reforms کا مطلب یہ یہ آج حکومت اگر اپوزیشن کو بلڈوز کر کے اور اگر کسی طریقے سے reforms کر بھی لیتی ہے تو کل جو دوسری حکومت آئے گی چاہے وہ نولی کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو یا ایکس وائزی کسی کی ہو اور اس میں وہ لوگ census پیدا کر کے پھر کرنی چاہیے reform ایک بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کی طرف ہوں گا مصطفیٰ صاحب آپ سے سوال ہوگا میرا کہ یہ جو صورتحال ہے اب حکومت جا رہی ہے اس کو لے کر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہ پاس بھی کروا لے گی اور وہ بزید ہے اور وہ ہر طریقے سے کہتی ہے کہ الیکشن اسی پر ہوگا تو پھر سیاسی جماعتیں کیا کریں گی ایک بریک کے بعد مصطفیٰ نواز خوکر صاحب بریک سے پہلے ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے تمام اعتراضات پر بات کی ہے اور جو حکومت کی خواہش ہے اور اپوزیشن کا موقف اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اب حکومت بزید ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی وہاں سے قانون کو پاس کرائے گی اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالے گی کہ جی آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور پھر وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشنوں سے انتخابات کرانے کی تیاری میں ہے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کے پاس کیا آپشن بچتا ہے جی اس میں میں ایک توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اٹھاروی ترمیم کی جانتے ہیں کہ وہ ایک میجر کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ تھی وہ فاق سے اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے اور بہت بڑی پاکستان میں باقی جو دیگر صوبے ہیں ان میں ایک بڑی خواہش تھی بڑی موومنٹ تھی کہ یہ اختیارات وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو تو جب وہ ہم نے کیا تو وہ مکمل کنسنسس کے ساتھ کیا اور وہی کنسنسس کی وجہ سے آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر قائم ہے تو اگر حکومت اپنی عددی اکثریت سے اس معاملے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کرے گی اپوزشن احتجاج تو ضرور کرے گی لیکن کیا وہ آنے والے الیکشنز جو ہے عوام کی نظروں میں ان کی کوئی کریٹیبلیٹی رہ جائے گی اور میرے بھائی ہے فاروق صاحب لیکن ان سے بڑے احترام سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے سیکشن وان زیرو تھری کا جو حوالہ دیا شاید ان کے علم میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی پائلٹ پروجیکٹس نہیں کیے الیکشن کمیشن نے جو کہ انہیں کرنے چاہیے تھے دو پائلٹ پروجیکٹس الیکشن کمیشن کر چکا ہے اس کے اوپر انہوں نے ہمیں بریفنگ کے اندر بتایا وہ رپورٹس بھی ہمیں سبمنٹ کی ایک انہیں فور پشاور میں اور ایک چکوال کا بائے الیکشن تھا جس میں پروینشل اسمبلی کا جس میں انہوں نے ان مشینز کی پائلٹ ٹیسٹنگ کی اس کے اندر انہیں بہت سی چیزیں ان کے سامنے آئیں جیسے کہ جو مشینز پروکیور کی گئی تھی ایک پورن کمپنی تھی ایک اوپن بیڈنگ کے ذریعے وہ مشینز پروکیور کی گئی تھی وہ ہمارے ہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ بارہ بجے کے بعد جب گرمی زیادہ ہوئی تو ان مشینز کی جو ایفیشنسی تھی وہ بڑی ریپیڈلی کم ہونا شروع ہوگی تو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آلیڈی کر رہا تھا لیکن حکومت نے بجائے اس کے تحمل سے وہ رپورٹس بھی پڑتی ان رپورٹس کے اندر جو چیزیں الیکشن کمیشن نے پرن پوائنٹ کی ان کیوں پر توجہ دیتی ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ کس طریقے سے اس پروسس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں لیکن اگر یہ ضد ہو کہ ہم اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر فورن اس کو ایمپلیمنٹ کرے گے اس کا ان لانگ ڈرم سیاست کو بھی نقصان ہوگا آنے والے الیکشنز کی کریڈیبلیٹی بھی مشکوک ہوگی اور جو ہمارے سیاسی حالات موجود ہیں ان میں زیادہ کشیدگی پیدا ہوگی میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ کنسنسز کے ساتھ اگر اس معاملے کو مکمل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا فرق عبیب صاحب پھر وہی معاملہ کنسنسز ابھی وقت لے سکتے ہیں آپ آپ اپوزیشن کا پھر انگیج کر دیں کوشش کر سکتے ہیں حکومت ہیں آپ تو کنسنسز پیدا کرنے میں آپ کو پرابلم کیا رہی ہے دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں الٹی میٹری جنہوں نے مشین کو دیکھا ہی نہیں تھا تھورالی کسی نے بھی نہیں دیکھا اس کو نہ ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس کا حصہ بنے ابھی الیکشن کمیشن نے اس مشین کو ویلیویٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا رکھی ہے جس کا پہلا اجلاس پہلی وار آٹھ سپٹمبر کو ہوا اس اجلاس کے ہونے سے پہلے یہ اترازات جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں جمع کروا دیئے گے اس کے بعد آدھ دوسرا اجلاس سولہ سپٹمبر کو ہے ہم نے کھلے دل سے ان کو دعوت دی ہے تمام جماعتوں کے ٹیکنیکل لوگوں کو کہ آپ آئیں آ کر آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سینٹ کے انتخابات میں ہر بار ووڈ بکتے ہیں ہر بات جو ہے وہ خریدار نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر بار شور پڑتا ہے پچھلی بار ہم نے اٹھارہ لوگوں کو فارق کیا تھا کے پی کے اوپر اس کے اوپر مساکہ جمہوریت میں پیپلز پارٹی نون لیگ نے لکھا تھا اوپر انٹریسبل بیلٹ ہوں گے اس کے بعد ان کے لیڈران کے بیانات اس کے اوپر آتے رہے کس بھی ترمیم کے موقع پہ نوازشریہ بھی کہا جب عملی کام کرنے کا وقت آیا انہوں نے اس کی بھی مخالفت کر دی اور کہا کہ وقت نہیں ہے ابھی بھی دو سال پڑے ہیں آئندہ آنے والے جو ہے وہ بے شمار بائی الیکشنز ہیں آپ کے لوکل باڈیز الیکشنز ہیں آپ کے چیمبر آف کومرسز کے انتخابات ہوتے ہیں پریس کلپز کے ہوتے ہیں بارز کے انتخابات ہوتے ہیں آپ ان مشینز کو جتنا دل چاہے کھول کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اسے دیکھنے سے پہلے اس کی مخالفت کر رہے ہیں سر اوپوزیشن کو تو منائے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں اوپوزیشن کو منانے میں سن لیں دیکھیں سن لیں نا اوپوزیشن کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم مینہ مانو کی ریٹ لگائے ہوئے ہیں ہم نے تو آپ دیکھیں کہ سینٹ میں ساٹھ دن گزار دیا گئے ساٹھ دن ڈیبیٹ ہوتی رہی اب سینٹ میں وہ بلی نہیں جا سکتا کیونکہ وقت گزر چکا ہے دوسرا دوسرا وجہ یہ ہے کہ آپ پھر اس کا سیکشن نائنٹی فور اٹھائیں اوورسیز کو بھی ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے دو ہزار ستنہ کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوئے پائلٹس کروائیں گے اگین پھر الیکشن کمیشن کی این ایفیشنسی نظر آتی ہے کوئی پائلٹ نہیں کرایا وہ جو تیس عرب ڈالر سالانہ آپ کو بھیج رہے ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کے اوپر بھی آپ کو اترابہ ہے فروغی ایک زمنی سوال کرنوں آپ سے کیا وہ کام پاکستانی ہے الیکشن متنازہ ہوئے آج تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کر آ رہی ہیں ایک طرف آپ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دے رہے ہیں اس میں بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کریں گے یا بیلٹ کی ذریعہ مانگوائیں گے پوسٹل بیلٹ مانگوائیں گے اور تیسرا آپ جا رہے ہیں بردم شماری کرنے یہ اتنی بڑی ایکشن سائز آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں ٹیکنیکل سہولیات لوگ اس میں خرابی نہ ہو کم وقت میں سارا کام ٹھیک طریقے سے ہو جائے اسے آپ کیسے انشور کریں گے آرٹی اے سمسل نہیں سمجھا تھا دیکھیں بنیادی طور دیکھیں بنیادی طور کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں لارجر اوبجیکٹیو کے آئے کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں جو مردم شماری کا ڈیسین ہے یہ میرا یا وزیراعظم کا ڈیسین نہیں ہے یہ سی سی آئی کا ڈیسین ہے ابھی اٹھارویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی جس اٹھارویں ترمیم کے اوپر بھی وجہ یہی تھی کہ سب کو تھا کہ اپنے اپنے صوبے بانٹ لو سندھ میں ہماری اکثریت ہے پنجاب میں ہماری ہے اور میاں صاحب کو تیسری بار وزیراعظم بنا لیں اور اس کے اوپر کام ہو جائے گا اٹھارویں ترمیم کے تحت آج تک این ایف سی آوارڈ تو ہوتا ہے لیکن پروینشل فینینس آوارڈ نہیں ہوتا اس کے تحت ڈسٹرکس کو ان کے وسائل عبادی ضرورت کے مطابق پیسے تقسیم نہیں ہوتے آج بھی اختیارات لاہور میں مرکوز ہیں سندھ میں کراچی میں مرکوز ہیں کلٹا میں مرکوز ہیں آپ چاہتے تھے کہ اٹھارویں ترمیم ختم ہو جائے مگر کیونکہ اس پر نہیں نہیں ہم اٹھارویں ترمیم نہیں ختم کرنا چاہتے ذرا مسئول سن لے نا سن لے نا سن لے نا سن لے ہم اٹھارویں ترمیم نہیں ختم کرنا چاہتے لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں چل رہی کچھ اس میں ایسی ایشیوز ہیں اس میں کچھ ایسی شکے ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پوری اٹھارویں ترمیم کو جو ڈیولیشن او پاورز ہیں اس کو رول بیک کریں ایسا ہمارا کسی قسم کا کوئی ارادہ ہے سر مصور نواز کھوکر صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ بات کریں جن کے اوپر صوبوں سے بہت ہوگی بات کریں کہت ہو رہے ہیں دیکھیں اب آگے چلتے ہیں نا ذرا اسی پہ واپس آ جائیں اسی پہ واپس آ جاتے ہیں ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھیں جو بنیادی طور کے اوپر سٹیمپ لگاتے ہیں وہ سٹیمپ چوری ہو جاتی ہے اضافی بیلٹ پیپرز چھاپ لیے جاتے ہیں جو جالیب ہوتے ہیں جا کے سٹفنگ کر دی جاتی ہے ڈبے اٹھا لیے جاتے ہیں پرزیڈنگ آفیسرز کو مینج کر دیا جاتا ہے وہاں بھی لائیڈ چلے جاتی ہے وہاں بھی جو ہے وہ آٹی ایس کی بات ہو رہی ہے آٹی ایس تو ایک ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا نا اس کے آلٹرنیٹ جو فیزیکل سیٹ اپ تھا وہ اس کے پیرارلل چل رہا تھا جو آروز کے پاس ریزلٹس گئے ہیں لہذا اگر ٹریننگ کے ایشو ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں عملے کو ووٹر لٹریسی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کریں آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس ملک میں چار کروڑ ووٹ ایسے تھے جو کہ جل ہی تھے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وہ لسٹوں سے نکالے گئے تھے ایک تین مرلے کے مکان کے اوپر دو دو سو ووٹ ریجسٹرڈ ہوتا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہے وہ بھی نکالے گئے تھے فروغ صاحب جس ملک کے اندر یہ کام ہوتا رہا ہو اس میں یہ بھی ہوتا ہے یہ بات شامل ہے کہ مشینوں کے استعمال سے جن مسائل کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے اور میں وہی بات کہوں گا کہ دنیا کے دو سو یا دو سو سے زائد موالک میں صرف نو ملکوں میں جو اگر الیکشن ہوتے ہیں سب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جتنے میں بھی الیکشن ہوتے ہیں ملکوں میں نو ملکوں میں صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے باقی میں ہر جگہ ٹھپا ہی لگتا ہے اور وہاں پر ہر جگہ پر یہ دھانلی کی ایشوز نہیں ہوتے دھانلی کا معاملہ بلکل الالگ ہے وہ چاہے آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں یا ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں دھانلی اگر کرنے کے لئے تیار ہیں لوگ ماحول ہے ایسا ایسے معاملات ہیں تو دھانلی ہوگی اس کو ختم کریں آپوزیشن یہ بات کری ہے ملی صاحب ایک بریک مجھے لیں دیں سوال آپ پر چھوڑ جاتا ہوں کہ جیسے میں نے مصفر نواز کھوکر صاحب سے بھی کیا تھا کہ حکومت بزد ہے کہ وہ پارلیمان کا مشترکہ سیشن بلائے گی اس قانون کو پاس کرائے گی الیکشن کمیشن پر دباؤ ہوگا الیکشن کمیشن اگر فرض کرنے یہ مشینیں آ جاتی ہیں اور اس پر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے آپ الیکشن میں جائیں گے یا الیکشن میں نہیں جائیں گے ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ملک صاحب اب یہ صورتحال ہے کنسنسس تو نہیں ہو رہا مزید حکومت ٹائم بھی دینا نہیں چاہتی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ہر صورت میں یہ اور ریفارمز اسی طرح سے کریں جو میں نے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا کریں گے کیا سیاسی جماعتیں آپ کی جماعت کیا سوچ رکھتی ہے اس پر مصطفیٰ صاحب اس کا ایک پہلو تو یہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ تفصیلاً کوشش کی کہ میں آپ کو ارز کروں کہ منیپلیشن کے خطرات جن چیزوں پر ہے وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے ریز کروں اور لارجلی جب آپ دیکھتے ہیں جیسے بھی فرخ کہہ رہے ہیں کہ لارجلی مطمئن نظر یہ ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیر ہوں تو پھر اس پر ایک ٹیسٹ اپلائی ہوگا جو کہ نارملی روز کوٹس آف لاو میں یا میڈیسیجن میکنگ میں آپ کرتے ہیں اور وہ ہے ریزنیبل مینٹ ٹیسٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں پر منیپلیشن کے خطرات ہو ان کو ریفارم کا نام دیا جا سکتا ہے تو غالباً اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی یعنی اگر آپ صرف ان چیزوں کو اس پری ٹیکسٹ پہ کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک کمیشن بیٹھی تھی جب عمران خان اپنا چار حلقوں کا مقدمہ لے کر رہے تھے اس میں ان کی بلا جواز یہ بات تھی کہ یعنی ٹریبیونل کے پروسیسز کو بائی پاس کر دیں اور فوری طور پہ وہ چار حلقے کھولیں وہ ایک اللیگل انلاؤفل ڈیمانڈ تھی باٹ سٹل سپریم کورٹ نے حکم کیا اور وہ جو بیالیس نکات اٹھائے وہ بیالیس نکات ارگولیٹیز کے تھے ارگولیٹیز تو مشین کے ساتھ بھی کنڈکٹ ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی اگر وہ ارگولیٹیز جن کو آج الیکشن کمیشن پوائنٹ آؤٹ کر رہے اور جس کو پائے حکارت کے ساتھ گورنمنٹ کے لوگ آج اور اس پہ بڑی شدید قسم کے اپنے انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار بھی ایسے کیا جو کہ بلکل جس کو فرخ ایکویٹ کر رہے تھے کہ اگر ہم کہیں کہ آپ فورن فنڈنگ کیس کو کھولیں اس مقدمے میں اور ان کو آگ لگا دینے کے مقدمے میں بڑا فرق ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور لاب سائیڈیڈ ہے ہم یہ کہیں اور اپنے الفاظ کو یہیں تک روکیں اور یہ کہا جائے کہ چی جائے کہ انہوں نے پیسے پکڑ لی ہیں یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ بات ہے ہم تو مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ایسے پرفارم کریں یہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ ان کو آگ لگا دیں انہوں نے پیسے پکڑ لی ہیں ہم ان پر عدم اعتماد کرتے ہیں تو there is a glaring difference بہت بڑا مارکٹ فرق ہے بہت بڑا فاصلہ ان دو بیانات کے اندر اور تیسری پوزیشن جو آپ کے سامنے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی یہ انتخابات کا معاملہ ایسا ہے جو کہ پہلے تھوڑا اس بنیاد کا تقاضہ کرتا ہے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے فریقین کوئی راضی نامہ ہونا ضروری ہوگا اس کے اوپر ان کی ہاں اس میں شامل ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ دو فریق انتخاب میں جائیں اور حکومت اس میں ایک فریق ہو اور اپنے تہیں وہ فیصلے کر لیں کیسے یہ ایک بڑی آپ دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ ہمارے دوست حکومت کے اندر جو بیٹھے ہیں یہ اپنی کسی وجہ پر تو کوئی اور بات کہہ سکتے ہیں اس پہ ہمیں اتراز نہیں ہیں لیکن پاکستان کے لوگ بڑے بڑے باشعور ہیں عوام پاکستان بڑے باشعور ہیں وہ ان زیادتیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کا پی یہ میڈیا کے ریلیٹڈ پی ڈی ایم اے کا جو لاؤ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جو الیکٹورل ریفارمز کے نام پر ایک زیادتی کی مشین قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں تو اگر کوئی موومنٹ جو پہلے ان کے خلاف بھار صورت مہنگائی کی صورت میں بننی چاہیے تھی کسی اور مس گورننس نون ڈیلیورنس پر بننی چاہیے تھی اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی وہ موومنٹ اس پیس پہ نہیں گئی تو یہ جو دو تین قوانین اور جس طرح کی ایک ایپسلوٹ نس ایک بلکل ایک اتھاریٹیرین ریجیم یہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکے گئے اس ملک کے اندر بہت شکریہ بہت شکریہ ملک احمد صاحب مصویٰ نواز کھوکر صاحب فاروق حبیب صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ مجھے بھی حکومت کی نیت پہ میں کم از کم شک نہیں کر رہا اپوزیشن جماعتیں بلکل کرتی ہوں گی لیکن ایک پوائنٹ جو الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہے اگر اس کا واضح جواب آ جائے تو شاید سب کے لئے آسانی ہو جائے وہ یہ ہے کہ یہ مشینیں کم ٹرن آؤٹ ریاستی مشینری کے ناجائز استعمال الیکشن میں دھاندی بددیانت پولنگ سٹاف کی تائناتی اور انتخابی لڑائی جھگڑوں کو نہیں روک سکتے ہیں کیا یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جب بددیانتی کی اس میں بات کی ہے اس کا جواب اگر آ جائے کہ ان مشینوں کے استعمال سے یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی تو پھر شاید معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے اپوزیشن تیار دیں گے اور حکومت بزے دے دیکھیں آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ